بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملیوز مسند حافظ ابو یالہ میں حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کئی دن بغیر کچھ کھائے گزر گئے بھوک سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہونے لگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سب بیویوں کے گھر گئے لیکن کہیں بھی کچھ نہ پایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور دریافت فرمایا کہ بچی تمہارے پاس کچھ ہے کہ میں کھانوں مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے وہاں سے بھی یہی جواب ملہ کی حضور آپ پر میرا سب کچھ قربان ہو اس وقت گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے نکلے ہی تھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لونڈی نے دو روٹیاں اور گوشت کا ٹکڑا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے لے کر اتاق میں رکھ لیا اور فرمانے لگیں چونکہ مجھے میرے خامد کو اور بچوں کو بھی بہت بھوک ہے لیکن ہم سب فاقہ سے گزار دیں گے اور خدا تعالی کی قسم آج تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی دوں گی پھر حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلالائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے ہی میں تھے کہ واپس لوٹائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگیں کہ میرا سب کچھ آپ پر فدا ہو خدا تعالی نے کچھ بھیجوا دیا ہے جسے میں نے آپ کے لئے چھپا کر رکھ دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پیاری بچی لے آؤ اب جو کونڈا کھولا تو دیکھتی ہیں کہ برطن روٹی اور گوشت سے بھرا ہوا ہے دیکھ کر حیران ہو گئی لیکن فوراں سمجھ گئے کہ خدا تعالی کی طرف سے اس میں برکت نازل ہو گئی ہے اللہ کا شکر ادا کیا نبی خدا پر درود پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لا کر پیش کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسے دیکھ کر خدا کی تاریخ کی اور دریافت فرمایا کہ بیٹی یہ کہاں سے آیا ہے جواب دیا کہ ابا جان خدا تعالی کے پاس سے وہ جسے چاہے بے حساب روزی دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا تعالی کا شکر ہے کہ میری بچی تجھے بھی اللہ تعالی نے بنے اسرائیل کی تمام عورتوں کی سردار یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالی انہا جیسا کر دیا انہیں جب کبھی اللہ تعالی کوئی چیز عطا فرماتا اور ان سے پوچھا جاتا تو یہی جواب دیا کرتی تھی کہ خدا کے پاس سے ہے اللہ تعالی جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب ازواج متحرات رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیعت رضی اللہ تعالی عنہ نے خوب شکم سیر ہو کر کھایا پھر بھی اتنا ہی باقی راہ جتنا پہلے تھا جو آس پاس کے پروسیوں کے ہاں بھیجا گیا یہ خیرے کثیر اور برکت خدا تعالیٰ کی طرف سے تھی یورز اس واقعے سے ایک طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھوکی شیدت اور فاقہ برداشت کرنے کا سبق ملتا ہے دوسری طرف نیک اور دیندار عورتوں کے لیے بھی یہ سبق ہے کہ جب کہیں سے اللہ تعالیٰ کی نعمت ملے اور کوئی پوچھے کہ کس نے دیا تو جواب میں کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے تو یورز امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی تو میری ویڈیوز کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا میں انشاءاللہ مزید دلچسپ معلوماتی اور اسلامی واقعات کے ساتھ ساتھ موٹیویشنل سٹوریز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہی گی میری طرف سے آپ کو دھر ساری دعائیں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھئے گا چلتی ہوں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ